یہ محض ایک ریپورٹ نہیں بلکہ ایک میسج ہے ذمہ داری کا میسج خود کو سنگین غلطی سے بچانے کا میسج ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میسج کو ہر ایک تک پہنچائیے گا لوگوں کی کم اقلی کہیے اور کچھ انتظامیاں کی نا اہلی بھی جس نے کراچی کے تاریخی پل نیٹی جیٹی سے مقدس اور آق سمندر میں ڈالنے پر پابندی تو لگا دی مگر عمل درامت کرانا بھول گئے اور شہری نادانی میں بڑی بھول کرنے لگے لوگ کھلے عام مقدس اور آق سمندر میں بہا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن کیا یہ واقعی سمندر میں ٹھنڈے ہوتے ہیں لانچ میں سوار ہو کر کنارے سے کچھ فاصلے پر مینگروز کے جنگلات کے پاس پہنچے تو جو کچھ ہم نے دیکھا وہ بہت افسوسناک تھا قرآن مجید کے ضعیف نسخیں مقدس اور آق کی بے عدبی دیکھ کر دل بھاری ہو گیا لاعلمی اور نادانی میں جو لوگ نیٹی جٹی پھل سے مقدس اور آق سمندر میں بہا دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو وہ ذرا اصلا وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے ان کی توہین ہوتی ہے ان کی بے عدبی ہوتی ہے وہ یہاں سمندر میں بہتے ہوئے مینگروز کے جنگلات کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح یہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دینی کتابیں ہیں یہاں پر جو سمندر کے پانی میں موجود ہیں اور یہ پانی اتنا غلیظ ہے کہ کیا بتاؤں یہاں پر چار سے پانچ نالوں کا پانی آتا ہے سیوریش کا اور وہ اس پانی کو گندہ کر دیتا ہے اور یہ مقدس اور آق اس میں تیر رہے ہوتے ہیں کچھرے اور گندگی میں ان کی بے حرمتی کا ذمہ دار کون ہے یقینا ہم سیوریش کے نالوں کا پانی سمندر میں شامل ہو کر اسے داغ دار کر رہا ہے بشر حافی فاؤنڈیشن مقدس اور آق کے اب تک سترہ سو بورے جمع کر کے گڑاپ کے قریب کونے میں دفن کر چکے ہیں یہاں سے ہم نے تقریباً سترہ سو سے اٹھارہ سو بورے ہم نے اٹھائے ہیں اس وقت مگر ابھی بھی لوگ مان نہیں رہے ہیں اوپر سے پھیک رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ نکی کا کام ہے قرآن پاک اگر میں نہا کر وزو کرے ساپ بھی ہوں اس کے باوجود میں ہاتھ نہیں لگاتا حکم یہ ہے کہ میں وزو کروں اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں پر خوف خدا تاری ہوتا ہے پورا ہے یہاں پر جو کسی نے پھینکا ہوگا یہ سمجھ کر کہ یہ تھنڈے ہو جائیں گے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نادانی میں لاعلمی میں لوگ پھینک دیتے ہیں ان کو شعور نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ یہ تھنڈے نہیں ہوتے ان کی یہاں بے عدبی ہو رہی ہے اور بے حرمتی ہو رہی ہے یہ ایک ضعیف قرآن پاک ہے جو یہاں سے ایک بورے سے ہمیں ملا ہے تو اس کو ہم یہاں سے اٹھا کے محفوظ جگہ پر لے جائیں گے سابق کرکٹر شاہد آفریدی بھی عوام سے اپیل کیے بغیر نہ رہ سکے لوگ جو ہیں یہ نٹی جٹی کا جو بریج ہے وہاں پہ نیچے گڑر کا پانی ہے وہاں پہ گندہ پانی ہے اور وہاں پہ لوگ افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک کو وہاں پہ پھیک رہے ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ غلط اور گندی جگہ پہ اس طرح ایک پاک صاف چیز کو نہ پھینگے آگاہی مہم چلا کر لوگوں میں مقدس اور آق کی بے حرمتی سے بچا جا سکتا ہے اور اس کار خیر میں ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا مقدس اور آق کے تقدس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے لہٰذا ان کی بے حرمتی نہ ہو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ شہر میں جو رضا کرانا طور پر انہیں جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ انہیں دے دیں وہ احترام اور احسن طریقے سے انہیں ٹھنڈا کر دیں گے کمیرمین راشد عشرت کے ساتھ شایان سلیم سامہ کراچی